بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برمتن تینک کے ساتھ میں ہوں آپ کو ہوسٹ اقبال شاہد پینل میں موجود ہیں منور اقبال گوندل صاحب صاحب کا پریزیڈنٹ بار لاہور حائی کود بار ان کے ساتھ ہیں کرنل فرق صاحب سینر تجزیہ کار ہیں اور ہمارے ساتھ لائن میں موجود رہیں گے حضرت صدیق صاحب ایڈوکیٹ سینر ہیں وہ تو ان سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے تو آجتہ موضوع بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر قابض باہر طبقات یعنی موروسی قسم کے ایسے طبقات جو جن کی حکومت تو بدلتی رہتی ہے لیکن وہ حکومت میں رہتے ہیں پارٹیاں بدلتی رہتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ان کے درمیان آئینی ادارے اور ان کے بعد پھر یہ جو عوام درمیان میں پھرتے رہتے ہیں موضوع خاص طور پر اس لئے چنا گیا کہ اس وقت لندن میں جو کھٹڑی پک رہی ہے صاحب کا ناہل وزیر آدمیہ محمد نوارشی صاحب وہاں موجود ہیں وہ پاکستان کے وزیر آدمی وہاں جا کے حاضر دے رہے ہیں وہ ساری مسلم جی کے مین قیادت وہاں جا کے پوچھنے جا رہی ہے کہ آپ کیا کریں یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا تو ہم سب سے پہلے منور ایک بار گوندل صاحب سے سٹارٹ کریں گے منور ایک بار گوندل صاحب آپ سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دو منٹ لوں گا اس لئے کہ پاکستان بننے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یونینس پارٹی جو تھی وہ نمائندہ مسلمانوں کی کہلواتی تھی لیکن ہوا یہ کہ نمائندہ تو مسلمانوں کی کہلواتی تھی لیکن جب وہ جی جاتے تھے چونکہ اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی تو وہ پھر سپورٹ کانگریس کو کرتے تھے پاکستان بننے کے بعد پھر پارٹیوں نے پاکستان میں اپنے قدم جبانے شروع کر دیئے وہی لوگ پارٹیوں کے نام بدل کے اس میں شامل ہوتے گئے قصہ کو تاکہ لمبی ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے نہیں کیونکہ دلتانہ کے بعد جب بھٹو بھی ایک زبانہ میں آپ کو پتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں رہے پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی پیپل پارٹی کے ساتھ یہ وقت جب پارٹیوں میں یہ خاص طور پر رہا کہ بعض طبقات نے وہاں اپنی انٹری ڈالی اور حکومت کے مزیر اڑائے ان میں امنے بنے ایم پیز بنے وزارتیں لیں ان میں فسیلیٹیشن ساری لی ساری سالتیں لیں اس کے بعد جب قیادت پر برا وقت آیا تو چھوڑ کے ایک اور پارٹی بنا لیا دوسری پارٹیوں میں شامل ہو گیا یہی حال مسلم لیگ آ رہا آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ فاطمہ جناہ کے بعد ہائی جیک ہو گئی اس کے بعد صدر یوب صاحب آئے انہوں نے اسے استعمال کیا اور اس کے بعد چلتے چلتے میاں نوازشی صاحب کا دور ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے چھوٹا سا دور پاکستان مسلم لیگی کا جنویجو صاحب کی شکل میں پاکستان میں موجود رہا جنویجو صاحب جب وزیرت بنے تو جب ان کو ہٹانا چاہا تو میاں نوازشی صاحب نے سازش کر کے ان کو ہٹا کے مسلم لیگی پر قبضہ کر لیا اس کا نیا نام پاکستان مسلم لیگی نواز رکھا گیا مسلم لیگی نواز نائنٹی نائنٹی نائن میں جب تیارہ سازش کیس میں میاں نوازشی صاحب کو سزا ہوئی اور وہ این نہ رو کر کے ایکزائل پر چلے گیا سعودی عرب میں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگی کاہ وجود میں آگئی یہ ہے کیا پارٹیوں میں وہی لوگ اس وقت بھی وہی لوگ دوسری پارٹیوں میں وہی لوگ سے اندھ میں آپ دیکھ لیں تو یہ اس پر گوندل صاحب بتائیے کہ یہ کیا پاکستان میں یہ شہسی جاگیرداری ہے انہیرٹنس ڈیموکریسی ہے کیا ہے کانٹینٹ میں جس طرح کی صورتحال تھی پہلے لیکن اس کو ہم ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ جب وہ ہمارا دور شروع ہوتا ہے قیدی آسم محمد علی جنہ سے مسلم لیگ اور کانگریس کا حوالے سے اس سے پہلے تو اور چونکہ معاملات ہی عورتیں انگریز کی حکومت تھی اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اس کو انہوں نے کالونی بنایا ہوا تھا اور حکومتیں فیصلے جو ہیں وہ انگلینڈ سے ہوتے تھے وائس رائے ہوتا تھا اور معاملات سارے اور ہم ان کے جو ہے وہ تابعہ دار تھے ان کو ہم ویلکم کرتے تھے جو سر کے خطاب آپ کے علم میں ہوگا اور یہ کہاں سے کیسے ملا نوابزادے کیس طرح بنیں اور جاگیریں اور یہ معاملات سارے بہت لمبی داستان ہے اس پہ ہم جاگر جائیں گے تو آج کا پروگرام سارا اسی پہ چلا جائے گا لیکن چونکہ کرنٹ افیر میں ہم بات کریں تو صورتحال یہ ہے کہ آج جو پاکستان مرور بیگوندر صاحب ہمیں لائن پر جائن کیا ہے آپ کے پاس میں بات میں آتا ہوں حضر صلیق صاحب سے بات کرتا ہے حضر صلیق صاحب سلام علیکم میری آواز سن رہے ہیں یہ آواز آ رہی ہے حضر صلیق صاحب اس وقت پاکستان میں جو کھچڑی پاکری ہے جس وقت لندن میں صاحب کا ناہل وزیراعظم دو تھی میاں محمد واشی وہاں موجود ہیں اور پاکستان کے وزیراعظم اور مین قیادت وہاں موجود اور فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ آئندہ کیا کیا جائے جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ پاکستان میں جو بھی پارٹی میں شامل لوگ ہوتے ہیں وہ بعض طبقہ سے تلق رکھتے ہیں پارٹیوں کو جب برا وقت آتا ہے چھوڑ کے نئی پارٹی بنا لیتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خود ہی اکومت میں رہتے ہیں پارٹیوں کے لیڈران جب ان پر برا وقت آتا ہے تو یہ خود دوسری پارٹی بنا لیتے ہیں وہاں بھی اگر ایسا ہی ہے گھر کے انہوں نے فیصلے سیاسی پارٹیوں کے فیملیوں میں کرنے تو عوام کدھر ہیں بہت شکریہ ویری سمپل ہے آئین پاکستان کے اندر پرائم منسٹر کیا 90 اور 91 میں لکھا ہوا ہے یہ کیوں خوش فہمی ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے اور سیاسی جماعت کی میٹنگ اگر ہو بھی رہی ہے نوٹ ایٹ دی پبلک ایکسپنس یعنی وزیر خارجہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں وزیر خزانہ بھی پہنچ گئے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میس یوز آف آثورٹی کہتے کہ اس کو ہیں نیب کوئی سری رکھا گیا تھا کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے کہ جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آئین اور قانون کے دارہ اکتیار میں ہیں یہ کو پرائیویٹ کو کٹی پارٹی رکھی ہوئی ہے میں تو پاکستان کی سالمیت کی اگرینس بیٹھے کوئی سازشیاں بن رہی ہیں یعنی وہاں انگلینڈ میں بیٹھ کے کیا کرنا آپ کو اگلینڈ میں تو وہ لوگ بیٹھیں گے جو سازشیاں کتنے کے لیے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اس ملک کی بات کرنی ہے وہ فیصلے اس ملک کے اندر ہونے چاہیے ہیں اور میں بڑا باز ہے تو میں بڑا باز ہے ہوں اس میں کہ پرائیویٹ میریسٹر اور یہ سارے کس کپیسٹی میں وہاں کیا کئی لیں گے کوئی لوڈوں کئی لیں گے ہیں بھائی اگر میں یا نماز شریف صاحب کی اگر بیگم صاحب ہے بیمار ہیں تو وہ یہ ایک ملزم ہے اور کس کپیسٹی میں مل رہے ہیں وہ کیسز چل رہے ہیں سٹیٹ ورسیز میاں نواز شریف اور سٹیٹ ورسیز میاں نواز شریف میں آپ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یعنی یہاں یہ اچھی بار ہو ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ پرائیویٹ میریسٹر صاحب حضرت صدیق صاحب ایک زمنی ساتھ سوال ذرا ایڈ کر لیجئے مجھے بتائیے کہ جب مین قیادت اس کا مطلب ہے کہ اداروں کو اور عوام کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں جب وزیرہ وہاں جا چکے تھے تو پرائیویٹ سوال اس نے کہا ہم تو لائلہ میں یہ کہاں گھر کی بات بنائی ہویا ہے یہ کوئی ان آفیسز کو جو ہولڈ کر رہے ہیں یہ کوئی ان کے ساتھ کیا طریقہ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں بڑی سی برسی بات ہے جیسے میں نے ارز کیا ہے جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ پوزیشن آپ کے سامنے آرٹیکل نائنٹی اور نائنٹی ون بتا دیا ہے اصولی طور پر ترخواہ ہوئی اصولی طور پر تو شاید انہیں گرفتار کرنے ہوں میں امید کروں گا کہ شاید انہیں کہہ کہ کیوں ہوں کہ ہم گرفتار کرنے کے لیے آپ کو آئیں ہیں ہم بھوٹ صاحب لے کے آئیں تاکہ آپ کو اٹھ کی پروسیڈنگ اٹینڈ کریں یہ کسی بھی طرح سے آئین اور قانون میں جائش نہیں ہے یہ روایت ہمیں توننا پڑے گی پاکستان سے باہر انگلینڈ میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے نہیں ہو سکتے پاکستان کی سالنیت کے فیصلے نہیں ہو سکتے میں مجھے بڑی مجھے بڑی کلیر ریپی انشنز ہے تو وہاں بیٹھ کے یقینا میں یہ نہیں کہنا جاتا لیکن ایوی بڑی نو ایلو سپیج مردیا بیٹھ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کس کے جنبیہ کر رہا ہے اگر اجازت دیں تو کرنل صاحب سے بات کر لوں پھر آپ کی طرف آتے ہیں بس اگر اجازت دیں تو کرنل فرق صاحب سب جکٹ آپ کے سامنے آ گیا مجھے بتائیے کہ اس وقت عدالت میں اس نیب پورس میں کیس موجود ہیں اور چل رہے ہیں اور آج کسی نے بتایا ہی نہیں اور وکیل صاحب نے جا کے بتایا جی میرا تو جو ہے میں نمائند ہی یہاں کر رہا ہوں وہ تو لندن جا چکے نہیں ساگڈار تو یہ کیا مزاق ہو رہا ہے اس طرح کے ادارے چلتی ہیں اس طرح کے جمہوری چلتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری ہی جمہوریت ہی سب سے بہترین چیز ہے بری سے بری بھی جمہوریت ہو تو وہ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے اس پر حضر آئے دیجئے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت ہی بہتر چیز ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بری چیز چاہے وہ جمہوریت ہو یا کچھ اور ہو بری بری چیز ہی ہوتی ہے لہٰذا بری جمہوریت کا کنسپٹ مجھے ہے ہی نہیں یہ غلط کنسپٹ ہے جو کہ لوگوں کو مسلیڈ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اب یہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ لوگ باہر جا کے بیٹھے ہیں میں دس سال سے لکھ رہا ہوں میں نے کتاب اپنی انقلاب پاکستان میں کلیرلی لکھا ہے کہ کوئی اور ملک ایسا نہیں جن کی پولیٹیکل پارٹی کے دفتر جو ہیں وہ غیر ملکوں میں ہوں دوسرے ملکوں میں تو کیا اس پر کسی نے اثر کیا لیا کوئی نہیں سوچتا کہ یہ دفتر بنائے ہوئے کسی لیے ہیں جب وہاں جا کر یہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دیوٹی لیننڈ وہاں جا کے واش کرتے ہیں تو وہیں جا کے سب کچھ تماشا ہمارا لگتا ہے وہیں سے دشمنوں کو ہمارے درمیان گھسنے کا اور ہمیں انفلینس کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں وہ سمواشرے میں جا کے جب یہ رہتے ہیں تو ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ تو اپنے ملک میں لوگ رہتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ دو تین چیزیں جو ہے آپ کے اس میں لازم آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پارٹیاں بدلتے رہیں وہی لوگ ہیں وہی سب کچھ ہے اس کا مطلب ہے نہ پارٹی کی کوئی ایک نظریہ ہوتا ہے اور نہ ان انسانوں کا کوئی اصول ہوتا ہے اگر کسی پارٹی کا نظریہ اور وہ اس سے منسلک ہو جائیں تو وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اسی طریقے سے کسی انسان کا اگر کوئی اصول ہوں تو وہ بھی ان کے ساتھ چلتا ہے اب یہ سارا بدلنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نمبر ون عوام ان سے منسلک ہیں جو ان کے علاقے میں بدماشی کر سکتے ہیں چاہے وہ شہر ہو یا گاؤں ہو اور دوسرا وہ لوگ جو ہیں وہ ان سے منسلک ہوں گے جہاں ان کو بینفیٹ ہوگا یہ ایک سلسلہ ہے یہ سلسلہ ہے جو آپ کا مین بجا ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا یہ کنر صاحب نے بھی کہا میں نے بھی اس پر آپ کے سامنے رائے کے لیے سوال کیا ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ وہی سندھی بڑھے رہے ہیں وہی بلوچستان کے سردار وہی ہمارے یہاں بڑے بڑے زیمیدار یہ پارٹیاں بدل بدل کہ جب فوج بھی آتی ہے تو انہی لوگوں کے سہارے اپنا وقت گزار لیتی ہے جب ایسی ہی سسٹم ہے جمہوریت میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرے گی تو اس جمہوریت کے مطلق آپ نے رائے دیجی کہ یہ ہمیں ہمارے عوام کو بارا کھاتی ہے یا کبھی حلال بدل سکتی ہے یہ اقبال شاہ صاحب میں پہلے بات کر رہا تھا مووت کمپلیٹ تو نہیں ہوئی لیکن چونکہ آپ کا ثانوی سوال آ گیا اس میں آپ کھچڑی میں رہیں گے تو آگے بات نہیں جائے میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو سسٹم تھا ہمارا پرانے والا جب ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا تو آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں جب سیکنڈ ورڈ وار ہوئی تھی سیکنڈ ورڈ وار میں جب ان گوروں کو شکست ہوئی تو تمام پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت یہ آپ کے نالج میں ہے لیکن اس کے بعد جب ان کو اکنامکلی وہ سسٹم جو ہے ان کا کلیپس کرنے لگ گیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ ہمارے سے ازاد ہو جائیں گے الٹی میلی انہوں نے ازاد ہی ہونا ہے کیوں نہ ہم ان کو خود ہی ازاد کرتے اور انہوں نے اپنے منصوبے کے تاعت ہمیں ازاد کیا اور لیکن فیزیکلی پریکٹیکلی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فیزیکلی جو ہمیں ازاد کیا لیکن پریکٹیکلی ازاد انہوں نے نہیں کیا جو آپ کا وہ سوال ہے نا کہ انگلینڈ میں فیصلے ہو رہے ہیں میں اس کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی تریخی جواب دیا ہے اس وقت بریٹش میں بل پیش ہو چکا تھا کہ ہم ہندوستان چھوڑ رہے ہیں وہ چونکہ انہوں نے چھوڑا چونکہ صورتحال یہی ہوئی نا جب افغانستان میں جب صورتحال ہوئی وہاں پہ امریکہ کے وہ کہتا ہے کہ امریکہ ہم نے وہ رشیہ کو توڑا اس لوگوں کے سامنے ہے بات کہ وہ توڑا کس نے وہ پاکستان کا کمال ہے اس وقت اس نے افغانستان میں رشیہ کو شکست دی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے امریکہ لے کے چلا گیا اور ہمارے اوپر جو ہے یہ مسائل چھوڑ کے چلا گیا اور آج تک ہم جو ہے مسائل میں گرے ہوئے ہیں اور پاک فوج کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اس ناسور کو اب جا کے ختم کیا ہے یہ بات ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ اب جو صورتحال کرنٹ افیر میں جو انگلینڈ میں جو ہو رہا ہے اس کے تنازل میں ہم دیکھیں تو انہوں نے ہمیں ازاد نہیں کیا تھا تب ہی آج ہم جا کے انگلینڈ میں ہمارے جو ہیں وہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ وزیراعظم کون ہوگا پارٹی میں کون ہوگا آگے کیا ہوگا پیچھے کیا ہوگا یہ سارے معاملات اس کے تنازل میں ہو رہے ہیں میرا کہنے کا مقصد ہے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ازاد تو ہو گئے ہم لیکن ازاد نہیں ہوئے چونکہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر نمندے جو ہیں وہ مسلط کیے گئے اور اس کے پیچھے امریکہ تھا امریکہ جو آیا جو ہے وہ انگلینڈ ہمارے اوپر حکومت کر رہا تھا اب چون معاملات معاملات کی طرف آتے ہیں کیونکہ ایک سوال تھوڑا سا دوبارہ میں حضر صدیق صاحب السلام علیکم حضر صدیق صاحب مجھے آواز سن رہے ہیں یہ آواز آلی ہے مجھے سر یہ بتائیے کہ گھڑی خدا بکش میں کھڑے ہو کے جب آسفل زرداری نے ایک دفعہ فوج کو للکا رہا تھا کہ آپ نے چلے جانا ہے ہم نے ادھر جانا اور ہینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تو پھر جب وہ چھپ کے دبائی بیٹھ گیا تو یہ مسلم علیہ نون نے واہ ویلا کیا کہ یہ کیوں دبائی سے فیصلے ہو رہے کیونکہ وہاں بھی کابنٹ کے وہ اجلاس کرتا تھا اب ان کی کیا پرانی عادتہ مسلم علیہ نون کی کہ باہر تریٹ ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں جب یہ خود ان کے گلے پڑتی ہے تو پھر ان کو یاد آتا ہے اب خود لندن میں جا کے بیٹھ گئیں اس کا ذرہ کمپیرزن کیجئے گا دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے ہم باتیں بہت کرتے ہیں آئین پاکستان پر عمل درامت کرانے کے حالے سے لیکن بڑے دکھ اور مقام بڑے دکھ کا مقام ہے اب آئیشہ گلالائی کے کیس کے بعد میں بڑی امید کرتا ہوں کہ مسلم علیہ نون کے اندر ایسے لوگ تو چاہتے ہیں یہ نظام آگے چلے اور آئین اور قانون کی بالا دستی ہو یہ نہیں کہ ون مین ڈکٹیٹرشپ اگر دکھا جائے نواز شریف کس حصیت میں فیصلے کر رہے ہیں ایک تو دوسری طرف بھی وہاں کیا فیصلے پر پہ جا رہے ہیں آپ آپ دیکھیں سیاستی جو بھی فیصلے کرنے ہیں کوئی مشکل کام نہیں تھا نواز شریف صاحب کو یہاں آنا چاہیے تھا اور یہ سٹان ساڑھا واضح آپ کے سامنے رہا دوسری طرف نواز شریف صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ حسین حکانی کے حوالے سے میمو گیٹ والے کیس میں بات سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یعنی حسین حکانی آج ملک سپایت بیٹھے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر رہا ہے یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں اب آپ وہاں بیٹھے بیٹھے وہاں کیا بیسٹ کر رہے ہیں اس ملک کی قسمت کے فیصلے نہیں ہو رہے وہاں پر اس ملک کی قسمت کے فیصلے نواز شریف سے نہیں کر رہے ہیں اس ملک کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں وزیری آزم شاید سکران عباسی میں مجھے ایک بڑا مجھے خوشی ہوئی اس بات کی اپنا سمان خود نکلوایا ہے یعنی وہ چیزیں ایک اچھی روایہ وہ قائم کر رہے ہیں لیکن یہ جو روایت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں میں انہیں سٹیٹسمنٹ شپ کی بات کر رہا ہوں میں انہیں ڈیکٹوریل یا پارٹی لیڈر یا اس حوالے سے بات نہیں کر رہے ایک سٹیٹسمنٹ کا کام کریں ان کا کوئی کام نہیں تھا انگرن میں جانا ان کا کوئی کام نہیں تھا اپنی قبیلہ کے کسی کو باہر بیجنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جسے نے یہ معاملات سارے بیٹھ کے سٹل کی ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں میں تقاضہ کرتا ہوں کہ میں پورا حساب کتاب دیں گے کیا فیصلے کیا گیا کبھی نہیں جادہ تھی کہ ان کو یہ کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوئے اب یہ سامنے آنا بہت ضروری ہے فرنہ یہ نظام نہیں جل سکتا اور میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں میں باقاعدہ اس بارے میں اس پرمیشن سے لکھوں گا اور پوچھوں گا کس کپیسٹی میں گار ہو سکتا ہے کسی سٹیج کے اوپر کبھی مجھے اس پرمیشن حوصلہ اوزانہ ملی تو میں باقیرہ عدالت میں لے کے جاؤں گا اور یہ میں نیب کو بھی ریپر کروں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ عدالت میں چیلنگ کریں گے کہ یہ کس حیثیے سے وہاں جا کے یہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹہ پاکستان نے ان کو نحل قراب دیا ہوا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بلکل بڑا واضح طور پر میں تو نیب کو بھی لکھوں گا مسیوس آف آتھورٹی کس کو کہتے ہیں مسیوس آف آتھورٹی یہی تو کہلاتی ہے کیا آپ بیٹھ کے ہم نے اس عارب کا نجاز یعنی خواجہ سب کس کا پیسٹی پر بھی اچھا لاز پیسٹن ہے اب جواب نیدر صدیق اگر وہ نہیں آتے یہ تین طریقوں تو پھر کیا ہوگا لیکھیں نون بیلیبل وارنٹ جاری ہوں گے اور آج سندھ ہائی کورٹ میں باقاعدہ جو شہید نام ایمر والے کیس نے سیٹل ہوا تھا معاملہ کہ دورہ نظام جل رہا ہے آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی جایا اور تیرہ تاریخ کے لئے ٹرسپیٹر جنرل نیب کو اور اٹرانی جنرل کو بھلا لیا ہے یعنی یہاں پر باقاعدہ اگر نوازشی صاحب کو باقاعدہ دین کروا کے عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہوتے تو عدالت سے اجازت لے کے جانا تھا جیسے حاکدار تاب نے آج کیا عدالت سے اجازت لے کے بغیر پاہت چلے کے اور عدالت نے اسے درمشن نہیں دی قانون یہی ہے آپ کو پہلے عدالت سے اجازت لینی ہے پھر جانا یہ نہیں کہ آپ پاہت چلے جائیں اور پاہت یہاں آنے میں سمجھتا ہوں حضرت صاحب آپ کا شکریہ مہربان آپ کا شکریہ مہربانی آپ نے ٹائم دیا ناظرین آپ ہم لیتے ہیں چھوٹا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا